بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سب سننے اور دیکھ لیں ماندوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آج اس پرفیوم کا میں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دیرم کا دیرم پوتھ تو آج میں اس کے اوپر ریویو کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پرفیوم کیسا ہے کہ آپ کو بائے کرنا چاہیے کہ نہیں اس کے نوٹس کیا ہیں تو چلیں ٹائمز رہنے کرتے ہی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے نوٹس بتا دوں کیونکہ میں نے کافی پہ لکھے ہوئے ہیں تو پھر کافی کو رکھتے ہیں سائٹ پہ تو جو اس کے ٹاپ نوٹس ہیں وہ ہے برگموٹ سیٹرس رنس بیریز جو اس کے میڈ نوٹ ہیں وہ ہے سندل ووڈ، روز اور لیوینڈر اور جس کے بوٹم نوٹس ہیں وہ ہے ووڈی، تھوڑا سا اود، ہیڈر، مس اور ایمبر ٹھیک ہے تو یہ گئی کافی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ریویو تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیکجنگ اس کی بلکل درم سارے درم کے برینڈز کی پیکچنگ ایک ہی جیسی ہے بس کلر کا ڈیگرنس ہے اور آجا بھئی آجا آجا یہ ہے یہ آپ کا دیرم اود ٹھیک ہے بلکل درم سلور اور درم گولڈ کی طرح گولڈ کی پھول ہے بلیک ہے تو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اوپر سے بلیک ہے اور نیچے سے ٹرانسپیرنٹ ہے صحیح ہے اور بیک تو ایسی کی یوں دی جائے یہ اس کا آٹومائزر بہت اچھی فرائگرنس ہے یہ اور بہت 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 دربردس فرائگرنس ہے اچھا اس فرائگرنس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو درم سلور اور درم گولڈ ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ فرائگرنس بلکل ہنڈڈ پرسنڈ ڈیفرنٹ ہے اس میں اس فراغنس میں تھوڑا سا جیسے کہ آپ کہہ دیں کہ جیسے کہ سونک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی آپ کا زیرہ ہو گیا اور اس کے علاوہ لائچی ہوگی تھوڑا سا پیپری منٹ ٹاز اس میں پیپرز کا اور فروٹی ٹاچ اس میں بہت تھوڑی ہے جس طرح کہ اس میں دکھاوا ہے کہ برگمانٹ اور یہ سب چیزیں مجھے تو اتنی زیادہ فروٹی ٹاچ اس میں ملی نہیں فروٹی ٹاچ اس میں بہت کم ہے روز کی ٹاچ بھی اس میں بہت کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے فوڑی سی ہے روز کی بھی اس میں تھوڑا سا یہ وڈی ہے لیکن جو گولڈ ہے وہ وڈی زیادہ ہے یہ وڈی تلاؤ سے کم ہے اور یہ جو ہے یہ زیادہ آپ کہہ لیں مجھے تو زیادہ تر اس میں جو پریگرنس فیل ہوئی ہے وہ زیادہ مجھے فیل ہوئی ہے جس طرح آپ کا سونف ہوتی ہے لائچی ہوتی ہے اس کو آپ تھنڈے پانی میں ڈال دیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو جب سنف کریں تو وہ جو پرفیوم تھوڑا سا اس میں آپ بلیک پیپر بھی ڈال دیں تو وہ جو آپ کی فریگرنس ایک بن جائے گی بلکل یہ ویسی فریگرنس ہے مٹھی یہ بلکل بھی نہیں ہے آپ کی جو گولڈ ہے وہ تو مٹھی ہے یہ مٹھی بلکل بھی نہیں ہے اور تھوڑی سی یہ جو ہے یہ تھوڑی سی سپائسی ہے تھوڑی سی سپائسی ہے یہ اب مجھے نہیں پتا شاید اود کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہے باقی جو ہیں جو فریگرنس ہیں وہ سپائسی نہیں ہیں یہ تھوڑی سی آپ کی تھوڑی سی سپائسی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فریگرنس ہے یہ زیادہ سوٹیبہ ہے تھوڑے مچور لوگوں کے لیے آئی ٹھنگ سو جہاں تک میرا خیال ہے پھوٹی کے قریب قریب جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پرفیوم بہت بیسٹ ہے اور جہاں تک پروجیکشن کی بات ہے تقریباً شروع کے دو گھنٹے تو یہ اچھا پرفارم کرے گی بہت اچھا اور اس کی جو فریگرنس ہے وہ تقریباً بارہ گھنٹے تک آپ کے کپڑوں پر آرام سے لاسٹ کرتی ہے اود اس میں بہت زیادہ نہیں ہے حالکہ یہ اود ہے لیکن اس میں اود کی جو قوانٹیٹی ہے وہ بہت ہی بہت ہی کام قوانٹیٹی ہے جس کی وجہ سے یہ بلکل بھی زیادہ ہارش نہیں ہے کیونکہ پیور اوتھ پرفیوم ہوتے ہیں وہ بہت خاش ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں تو یہ بلکل لائٹس تھا پرفیوم ہے اور بڑے مزے کی اس کی بڑے مزے کی اس کی لائٹس تھی تھوڑی سی تھوڑی پنجنٹ فریگرنس ہے اس کی تھوڑی سی جب آپ سونگتے ہیں تو آپ کو ہلکی سی چکتی ہے تو وہ مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہے تھوڑی سی جس طرح آپ کے سپائس ہوتے ہیں آپ اگر کالی مرچ کو سونگیں تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑی سی پنجنٹ لگتی ہے نا دماغ کو جا کے لگتی ہے اس طرح اس میں بھی ایک نیچر ہے کہ آپ جب اس کو پرسٹ ایمپریشن میں سونگیں گے تو یہ آپ کو ایک دم تھوڑا سا پنجنٹ فیلنگ آپ کو آئے گی دماغ میں جا کے تھوڑی سی لگے گئی ہے اور اس کے علاوہ بہت کام روز اور جیسمن تو اس میں میں کہہ روز قریبا نہ ہونے کے برابر یہ ہے مجھے تو بلکل بھی روز اور جیسمن اس میں نہیں ملا اور اس کے علاوہ یہ تھوڑی سی جو یہ ہے یہ تھوڑی سی سپائسی ہے اور تھوڑی سی جس طرح آپ کہہ لیں کہ سونگ ہوگے اور اس کے علاوہ لائچی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال دیں جو آپ اس کو سونگیں تو تقریباً یہ ویسی ہی ہے اور تھوڑی سی یہ وڈی ہے وڈی بھی تھوڑی سی ہی ہے بہت زیادہ وڈی نہیں ہے کیونکہ اس میں سندل وڈ بھی ہے اور بیس نوٹ پہ یہ وڈی بھی ہے تو یہ وڈی بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی وڈی ہے اور اود اس میں بہت ہی کام ہے بہت ہی کام بہت ہی کام اور میں بھی ہوتا ہے جو اس کی پنجنٹ نیچر ہے وہ اود کی وجہ سے ہوئے کیا پتہ اور لانگجیوٹی بھی اس کی بارہ گھنٹے تک ہے تقریباً اور پروجیکشن اس کی دو گھنٹے ہے انیشل سٹارٹنگ اور یہ بیسٹ ہے میری نظر میں فورٹی یا فورٹی سے آباو لوگوں کے لیے زیادہ اچھی ہے یا میبی تھرٹی فائیف میکسٹی مم تھرٹی فائیف کے لوگ اس کو استعمال کریں کیونکہ اس کی جو فریگرنس ہے وہ تھوڑی سوبر قسم کی ہے یعنی کہ جو مچور لوگ ہیں ان کو یہ زیادہ سوٹ کرے گی ہے کمپیر ٹو ٹی میجرز ٹی میجرز کے لیے بلکل بھی نہیں ہے بلو تھرٹی کے لیے بھی یہ بلکل نہیں ہے تو یہ تھرٹی فائیف یا اس سے آباو کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ب بیسٹ ہے اور میں دوبارہ اس کی فائیفنس بتاؤں گوں یہ تھوڑی سی پنجنٹ ہے یعنی کہ تھوڑا سا جس طرح بلیک پیپر ہوتا ہے تھوڑی سی اس طرح کی فائیفنس ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا جس طرح آپ کی لائچی سونپ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرح کی ہے روز اور جیسمین بہت ہی کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی بوڈی بھی ہے بہت تھوڑی بوڈی ٹون اس کی بہت کم ہے گولڈ کی بوڈی ٹون زیادہ ہے اس کی بوڈی ٹون بہت کم ہے یہ آپ کہہ لیں سپائسی بوڈی ہے لیکن بوڈی بہت کم ہے اس کے اندر بہت کم ہے بوڈی ٹون اس کی تو گائز یہ تھا ریویو دیرم اوت کا مجھے امید ہے آپ دوں کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا میری کولیکشن میں یہ پرکیوم ہے تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی میں ریویو کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ گٹیل ریویو بناؤں گا جس میں میں تینوں پرکیوم کو کمبائن ریویو کروں گا سلور گولڈ اور اوت میں بتاؤں گا ان تینوں کی پرکنس میں کیا ڈیفرنس ہے اور وہ کس کس کلاس کے لیے اور کس کس جنڈر کے لیے اچھی ہے تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ میری اسی پر ہوگی تو اپنا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات کروں گا اس کے علاوہ میں نے دیرم گولڈ اور سلور کا بھی ریویو کیا ہے اس طرف آپ کو دیرم گولڈ کا ریویو آ رہا ہوگا تو آپ اگر چاہیں تو وہ ریویو بھی چیک کر سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات